اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسر سیال دوستو پاکستان کے حوالے سے کچھ دو تین امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک تو انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے ایک ایکسکلوسف خبر آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پہ ایک شباز شریف صاحب نے انکشاف کیا ہے اس پہ بات ہوگی وہ بیان میں آپ کو سنواؤں گا اور تیسے نمبر پہ دوستو شوکت ترین صاحب نے رات ایک بیان دیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ حکومت لینے کے آئی تھی اس پہ بھی بات ہوگی لیکن سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے اس خبر سے خبر دوستو یہ آ رہی ہے کہ انڈین آرمی کی جو ہے غیر معمولی نکل و حرکت نوٹ کی گئی ہے اور اندرونی خبر یہ بھی ہے کہ شاید انڈیا پاکستان کے ساتھ کسی مس ایڈوانچر کے چکر میں ہے اور ایسے میں جو ہے اس کے اوپر پوری جو ہے نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کی وجہ جو ہے ایک تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی نوپور شرما نے اور نمین جندال نے جو انتہائی شرمناک جو ہے بیانات دیئے اور اس کے بعد عرب دنیا بھلکہ پوری مسلم دنیا نے سٹینڈ لیا اور دوسری وجہ دوستو یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو بیان ہے شباز شریف صاحب کا یہ سنیے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یہ سنیے کہ شباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے آج تیل کے لیے پیشے نہیں ہے گیس کے لیے پیشے نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور گوادر کی بات بتائی ایک اور مسائل اور اسی ہے کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کنٹروورسی جو ہے اور نہیں ہے جی تو دوستو اب آپ کہیں گے کہ یہ بیان تو ابھی دیا ہے شباز شریف صاحب نے تو پھر یہ کہاں سے ہو گیا کہ جناب وہ ان اتنی جلدی انڈیا نے جو ہے تیاری کر لی نہیں بھائی بہت پہلے سے جو پاکستان کی اکانومی کی سٹویشن ہے یا اندرونی سٹویشن ہے جو بھی معاملات ہیں انٹرنل پاکستان کے تو انڈیا کو بہت پہلے سے دوستو اس کا علم ہے اور وہ اس کے اوپر جیسے پاکستان وہاں کے معاملات پر نظر رکھتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی اس چیز کا جو ہے پورا پورا علم ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ جو اگر خدا نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی محصف ہوتا ہے تو اس میں دونوں سرکاروں کو تو فیدہ ہوگا چونکہ دونوں سرکار ہیں اس میں جو ہے مشکل میں ہیں لیکن اصل مشکل آئے گی اس عوام کے لیے کہ جو اس پوری سٹویشن میں بھگت رہی ہے مہنگائی کا جو عالم ہے اور بیسے چونکہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ابھی تک ہم سٹیبل ہو نہیں پا رہے اور خاص طور پر یہ جو بیان ہے شباز شریف صاحب کا ایڈونڈ نو ان کو اس طرح سے کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا یہ تو کھلا انکشاف ہے کہ ہم جو ہیں دیوالیا ہو رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں دوستو شوکر ترین صاحب کے اس بیان کی جو انہوں نے رات دیا ہے اے آر وائی کے اوپر پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں اور اس کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ سنیے کہ وہ کہے کیا رہے ہیں یہ سنیے دوستو مجھے بلایا گیا تھا اس میں حقیل شیخ صاحب بھی تھے مفتہ صاحب بھی تھے اور ہمارے تارک باجوہ صاحب بھی تھے اور رضا باکر صاحب بھی تھے اور یہ گفتگوئی تھی کہ اس وقت آئی ایم ایف کی جو ہمارے وہ ہیں دسکشنز کافی کرٹیکل ہیں ملک کے لیے تو ہم سب ملکے یونائٹڈ فیس بنائیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کریں جی تو دوستو اچھا ہمیں ابھی تک یہی بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا جو ہے جتنا بھی یہ سیچویشن خراب ہوئی ہے یا انٹرنلی ایکانومی کی سیچویشن خراب ہوئی ہے اس کا سارا ذمہ دار جو ہے امران خان ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے اسی کے وزیر خزانہ کو بلوا رہے ہیں اسی سے مدد طلب کر رہے ہیں اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو جو اب موجودہ گورنمنٹ ہے اور اس کے جتنے بھی کرتا دھتا ہیں یا ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو صرف حکومت میں آنے کی جلدی تھی باقی ان کی کوئی تیاری نہیں تھی اب ہیلپ تو آپ انہی سے مانگ رہے ہیں اور اگر انہی کے پاس ان سے اچھا پلان تھا تو بھئی آپ آئے کس لیے آپ تو آئے سے ریلیف دینے آپ نے ساٹھ روپے پرول بڑھا دیا آپ نے ساٹھ روپے جو ہے ڈیزل بڑھا دیا بیجلی بڑھا دی اور اس کا جو اثر ہے وہ ہر چیز کے اوپر پڑ رہا ہے اور ہر چیز کی جو پرائزز ہیں وہ ہائی ہو رہی ہیں اور بات ہوئی کہ آپ موٹر سائیکل والا جو ہے وہ سائیکل پہ آگئے ہیں اور پھر ہم پتھر کے زمانے میں چلے گئے ہیں تو اگر آپ کے پاس پلان تھا ہی نہیں تو بھئی آپ لینے کیا آئے اور اگر آپ آگئے ہیں تو پھر آپ ان سے مشورے کیوں کر رہے ہیں جن کو ہمیشہ سے آپ مورد الزام تھیراتے ہیں اور خاص طور پر دوستو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اسی طرح سے ایک پلان کر رہی ہے کہ جناب جو بھی معاملہ ہو یہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالنا ہے اور اس حوالے سے میں نے چارٹ ایک نکالا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سٹڈی کی ہے اور میں نے یہ دیکھا بھی کہ اس کا دیکھیں تو صحیح بھئی اس ملک میں کس نے سب سے دیادہ گورنمنٹ کی حکومت کی اور یہ الزامات جو ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے تو یہ چارٹ دیکھئے اور دیکھئے کہ کتنا عرصے تک پی 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 نے گورنمنٹ کی کتنے عرصے تک اس ملک کا وہ ادارہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ مقدم ہے فوج نے کتنے عرصے تک اس ملک میں فوجی جنرلو نے کتنے عرصے تک اس ملک میں حکومت کی اور پھر پی ایم ایل این نے کتنے عرصے تک حکومت کی اور پھر عمران خان صاحب نے کتنے عرصے تک اس ملک میں حکومت کی اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پوری جو کرائسز ہے اور آج ہم جس جو ہے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کھڑے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس چارٹ کو دیکھ کر دوستو پھر ایک اور خبر جو ہے وہ اسد خرل صاحب نے جو ہے شیئر کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کی طرف سے اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرو اور میرا یہ خیال ہے دوستو کہ جس طرح سے یہ سارا میں سب ہوا ہے اور گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور حکومت تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی ہے یہ تو کہتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ کی طرف سے جو ہے امپوز کی گئی ہے اور اگر اس بیان میں سچائی ہے تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کسی بھی طرح سے اس گورنمنٹ کی بھی خیر خواہی کر رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک قصر باقی رہ گئی ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی وہ بھی کروا دی جائے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا بھی اس طرح سے پارک تول رہا ہے اور امریکہ ادھر سے دباؤ بڑھا رہا ہے تو پھر ہوگا کیا انڈیا خدا نہ کرے کہ اس طرح سے ہو اور دونوں ممالک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں اس چیز سے خوف زدہ ہوں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے ایسا نہیں ہے ہم نے وہ جو جواب دیا تھا امران خان صاحب کے دور میں یہ ٹھیک ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں فرق ہے لیکن ہماری جو فواج ہے وہ وہی ہے وہی پاک فواج ہیں جس نے وہاں پہ موتو جواب دیا تھا لیکن پھر بھی اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر ہوگا کیا زیادہ جو ہے اس کی قیمت کون اٹھائے گا اور اس چیز کا جو ہے اس چیز کی اسیسمنٹ اور اندازہ لگا کر دشمن جو ہے چاروں طرف سے حملہ آور ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور ایک ایسا شخص جو بہترین طریقے سے ملک کو چلا رہا تھا اس کو انہوں نے حکومت سے باہر کر دیا بہرحال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویس ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سامون کے لئے شکریہ دوستے ہیں آئے